بولیوز ہیڈکورٹر گزہ میں زندگی تن اور حسینی لشکر کا علمدار بولٹن کا آغاز کریں گے آپ کو بتائیں کہ چیمین تحریک انصاف عمران خان نے حکومت کو ٹاف ٹائم دینے کی ٹھان لیں فواد چودری کو پنجاب میں اہم ٹاس کے ساتھ میدان میں اتارنے کا فیصلہ کر لیا ٹویٹر بیان میں عمران خان بولے پاکستان یزیدیت کے نرخے میں ہے فستائیت کی خلاف تیرہ آغاز تیرہ آگست کو آزادی جلسے میں منظوبے کا اعلان کروں گا عمران خان نے کہا کہ اس گروہ کو تبدیلی حکومت کی امریکی سازش کے ذریعے حکومت میں لائے گیا خان فرنٹ فٹ پر آگئے حکومت سے دو دو ہاتھ کرنے کی ٹھان لی فواد چودری کو میدان میں اتارنے کا فیصلہ کر لیا فستائیت سے کیسے نمٹنا ہے تیرہ آگست کو آزادی جلسے میں منظوبے کا اعلان کروں گا چیئرمین پی ٹی آئی نے ٹویٹر بیان میں اندیا دے دیا ٹویٹر بیان میں عمران خان بولے ہر دور کا اپنا یزید ہوتا ہے برسر اقتدار مجرموں اور ان کے سرپرستوں کی شکل میں پاکستان آج یزیدیت کے نرخے میں ہے اس گروہ کو تبدیلی حکومت کی امریکی سازش کے ذریعے حکومت ملایا گیا چیئرمین پی ٹی آئی مزید بولے پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے راہ حق پر تھے کوفہ کے لوگ یہ جانتے ہوئے بھی یزید کے خوف سے ان کی مدد کو نہ نکلے اور اسلام کے عظیم ترین علمیے کو حقوف پذیر ہونے دیا گیا انہوں نے سوال کیا کیا ہمارے لوگ بھی خوف میں مبتلا ہو کر اس سازش کے سامنے سر جھکائیں گے یا ہم بحیثیت ایک قوم اس کڑے امتحان کا سامنا کریں گے ذرائع کے مطابق فواد چودری کو پنجاب میں اہم پوزیشن دی جائے گی ذمہ داریاں پچیس مائی کے کرداروں اور موڈل ٹاؤن کے ذمہ داروں کے حوالے سے دی جائیں گے کسی میں حمد ہے تو عمران خان کو نہ اہل کر کے دکھائیں الیکشن کمیشن جاندار اور پی ڈی ایم کا زیلی ادارہ بن چکا ہے ای سی پی کا فیصلہ عدالت میں چیلنج کریں گے فواد چودری نے صاف کہہ دیا کہاں نون لیگ کی اکاؤنٹس میں کہاں سے پیسہ آیا کوئی ریکارڈ موجود نہیں فضل الرحمان صاحب کی جماعت لیبیا کی فنڈنگ پر چل رہی ہے پندرہ روز میں پی پی اور نون لیگ کی فنڈنگ کا فیصلہ بھی سنایا جائے ایف آئی یہ بتائے اسد کیسر، عمران اسماعیل اور علی زیدی کو کس حیثیت میں نوٹس جاری کیے گئے اس ماہی کے لال میں جرت ہے کہ عمران خان کو نشکلی فائی کریں عمران خان کے بغیر پاکستان کی سیاست کیا یہ تو ون ورسیز ریسٹ ہے عمران خان ہے اور مقابلے میں یہ سارے جوکر کٹھے ہوئے ہیں اگر پاکستان کے اندر جمہوریت ہے تو عمران خان سے مقابلہ کرنا پڑے گا اس حکومت کے آخری دن ہے اور ہم ایک بڑی مومنٹ سے عام انتخابات کی طرف جارے ہیں ہمارے جو تمام لوگ ہیں ان کو جو ٹوٹل اماؤنٹ ٹرانسفر ہوئی ہے ان اکاؤنٹس میں ان تیرہ اکاؤنٹس میں وہ دو کروڑ روپیہ اور وہ جو سگرٹ چور سیکرٹری ہماری یہ بنی ہوئے بڑھ بڑھ کے ایسے باتیں کر رہی ہے کہ جیسے پتہ نہیں کتنے عرب روپے جو ہیں وہ ٹرانسفر ہو گئے ہیں ان الیکشنز کو کنڈکٹ کرنے کے لیے مختلف آفیسز کو یہ پیسہ جو ہے وہ ٹرانسفر کیا گیا میں جب تو ابھی تک یہ سمجھ نہیں آئی ہے کہ ایف آئیے کس حیثیت میں یہ نوٹس جاری کر رہا ہے کیونکہ یہ تمام لوگ جو ہیں یہ دوزار گیارہ بارہ میں کوئی پبلک ودوں کے اوپر نہیں تھے ہم دیکھ رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن سبسیڈری بن گیا ہے پی ای پی ڈی ایم کی کہ الیکشن کمیشن نہ صرف یہ کہ جانب دار ہے بلکہ انتہائی نا اہل لوگوں پر بھی مشتمل ہے اور اسی لیے یہ فیصلہ جو آیا ہے یہ بھی اسی نا اہلی اور جانب داری کا نتیجہ ہے اس کے نتیجے میں یہ فیصلہ آیا ہے یہ بوٹ میں چیلنج ہونے جا تحریک انصاف میں آزادی مارچ پر تشدد کی تحقیقات کے لیے جی آئی ٹی بنانے کا فیصلہ کے لیے پواہ چوہدری کہتے ہیں کہ پچیس ماہ کے واقعے کی ایف آئی آرز درج ہو رہی ہیں امید ہے امید ہے حمزہ شہباز رانہ سناولہ اتا تارڑ مالک احمد تحقیقات میں پنجاب پولیس سے تعاون کریں گے رانہ سنا اوقات سے بڑھ کر باتے کر رہے ہیں وہ اتھانا کوسار کے ہی صرف ایسچو ہیں پنجاب حکومت سانے ہیں مارڈل ٹاؤن کیس پر بھی تیزی سے آگے بڑھے رانہ سناولہ جو ہیں وہ اپنی اوقات سے بڑھ بڑھ کے باتے کر رہے ہیں یہ جو رانہ صاحب ہیں یہ صرف ایسچو ہیں کوسار ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ جو پچیس ماہ کے واقعات ہیں اکٹھی جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم جو ہے وہ کریئٹ کیے جائے یہ تقریباً درجنوں ایف آئی آرز ہیں جو پچیس ماہ کے واقعات کے اوپر جو ہیں وہ درج ہو رہی ہیں اور اس میں جو رانہ سناولہ ہیں ان کو نامزاد کیا گیا ہے اتا تارٹ نامزاد ہیں حمزہ شباز اس میں نامزاد ہیں احمد ملک صاحب وہ نامزاد ہیں ہمیں امید ہے جس طرح رانہ صاحب کو ہم سے توقع ہے کہ ہم ایف آئی اے سے تعاون کریں گے ہمیں امید ہے کہ رانہ صاحب اور اتا تارٹ جو ہے یہ اسلام آباد میں نہیں چھپیں گے اور یہ جا کے انویسٹیگیشن میں شریک ہوں گے رانہ صاحب ابھی تک فیصلہ بات نہیں گئے ہیں اور امران خان کی تمام مقالف جماعتیں مل کر بھی سیاسی میدان میں ان کا مقابلہ نہیں کر پا رہی مقالف قوتیں الیکشن میں بھی امران خان کی دو تہائی اکثریت سے بری طرح خوف زدہ ہیں اس لیے اب امران خان کو ناہل کرا کے الیکشن سے باہر کرنے کے ساتھ اشتیار کی گئی ہے پریس کانفرنس میں رہنما پی ٹی آئی فیاضل حسن جوہان کا کہنا تھا کہ لیبیا اور اسامہ بن لادن سے جو پیسہ لیا گیا فورن فنڈنگ اسے کہتے ہیں ان کا کہنا تھا کہ عوامی حمایت یافتہ جماعتوں پر ستر کی دہائی میں بھی پابندیوں جیسے حربیں کامیاب نہیں ہو سکے تو سوشل میڈیا کے اس دور میں کیسے کامیاب ہو سکتے ہیں مقالفین اپنا یہ خناس دماغ سے نکال دے جب کام نابراد ہوا موں کے بل گرے اب انہیں کچھ نظر نہیں آرہا تھا مستقبل میں ٹو تھرڈ مجارٹی کے ساتھ عمران خان صاحب کو وزیر اعظم بنتا ہوا دیکھتے ہوئے ان کی راتوں کی نیدیں اڑی ہوئی ہیں اب انہوں نے فارن فنڈنگ کیس کا ایک اپنے مطلب کا ویسٹرن انٹرسٹ نکال کر اپنی ناجائز خواہشات کو تسکیم چالا چاہتے ہیں انہوں نے پروگرام اب یہ بنایا کہ اس ممنوعہ فنڈنگ کیس میں سے ایسا سسرا کیا جائے کہ عمران خان صاحب کو پاکستان کی سیاست سے مائنس کیا جائے سیونٹیز سکسٹیز ایٹیز میں فارن فنڈنگ ہوتی تھی جے یو آئی فضل الرحمن جے یو پی کچھ مذہبی جماعتیں تھی جو سالانہ لیبیا کے معمر تضافی کے پاس جایا کرتی تھی اور عراق کے صدام حسین کے پاس جایا کرتی تھی نرم اور دینار اور ڈالر لے کے آیا کرتی تھی فارن فنڈنگ وہ ہوا کرتی ہے فارن فنڈنگ اسامہ بن لادن سے دس بلیئر ڈالر لے کے دس کروڑ لے کے تحریک ادب اعتماد محافظ کرتے ہیں اور کوئی مائی کا لال پاکستان کی سیاست سے عمران خان کو آؤٹ نہیں کر سکتا یہ تو سوشل میڈیا الیکٹرانک میڈیا کا دور ہے جہاں پر اگر کوئی اپنی خواہش اپنے سینوں پر لے کے پھر رہنا تو وہ کان کھول کے سننے شہباز صریف کے پاس سلاب میں فوٹو شوٹ کرانے کے لیے وقت ہے لیکن گوورنر سٹیٹ ونگ کی تائناتی کے لیے ٹائم نہیں غیر ملکی امداد کے لیے آرمی چیف کو فان کرنا پڑ رہے ہیں شیخ رشید کہتے ہیں کہ زمینی طاقتیں عمران خان کے خلاف لیکن آسمانی طاقت ان کے ساتھ ہے شیخ رشید نے حکمرانوں کو آئینے میں ان کے اصل چہرے دکھا دیئے ٹوئٹ میں شیخ رشید نے کہا کہ سیاستدان اپنے گندے کپڑے میڈیا پر آ کر دھو رہے ہیں سلاب کی فوٹو کھچوانے پر زور ہے اور اسٹیٹ بینک کا گوورنر مقرر کرنے کا وقت نہیں ملک ڈیفالٹ کی طرف جا رہا ہے ذرہ مبادلہ کے ذخائع ترسلات اور ایکسپورٹ کم ہو رہی ہیں کرزے کے لیے بھی آرمی چیف کو فون کرنے پڑ رہے ہیں شیخ رشید نے کہا الیکشن کمیشن کے مفوضوں اور ترزادات کی پیچھے شریفوں اور زرداری کا چہرہ ہے زمینی طاقتیں پندرہ حکمران پارٹیوں کے ساتھ ہیں آسمانی طاقت اور عوام عمران خان کے ساتھ ہیں آپ کو خبر دیں کیا باقی سب کے بعد اب نواز شریف کے لیے بھی قانون سازی ہوگی لندن میں نونلی کے اشراس میں نواز شریف کی ناہل ختم کرانے کے لیے قانون سازی پر غور کر لیا گیا ہے عمران خان کی مقبولیت سے خوفزدہ نواز شریف نے اپنی تین کو ہدایت بھی کر دی ہے عمران خان کو تقریقی بنیادوں پر نوک آؤٹ کیا جائے قانونی ماہر اس وقت وہاں پر موجود ہے اس حوالے سے قانونی فیصلے بھی کیے جا رہے ہیں لندن میں مزید کیا بات ہوئی ہے جانتے ہیں جعوید حسین بتائے گا جعوید کیا کھچڑی پک رہی ہے اس وقت لندن میں کی جا رہی ہے اس میں خاص طور پر نیا نواز شریف کی جو ناہلی ہے اس کو ختم کروانے کے حوالے سے اکمت عملی پر غور کیا جا رہا ہے اور اس کو پارلیمان سے اس کی قانون مشابت کی جا رہی ہے اور اس حوالے سے جو منصوبہ بندی ہیں وہ تیز کر دی گئی ہے اسی طرح سے لندن میں جو مشابت جا رہی ہے اس میں جو حالیہ پنزاب میں زمنی انتخابات ہوئے اس میں جو ناکامی ہوئی اس کے اسباب پر غور کیا جا رہا ہے اور اس کلتھنے میں جو بڑے فیصلی میں جا رہے ہیں اس میں حمزہ شہباز سے گزشتہ روز جو نواز شریف کی مواقعات ہوئی اس میں نمی آفنڈی کیس کو منطقی انجام تک پہنچانے پر اتفاق کیا گیا ہے جبکہ نواز شریف کی جانب سے ریپٹی سپیکر پنجاب کی رولنگ کیس پر سپرین کورٹ فیصلی کو اتفاق دیا گیا ہے اور ملک میں جو فوری انتخابات کروانے کے حوالے سے جو بادسیت ہو رہی ہے اس میں پی ٹی اے کے بیانی کو کیسے شکرس دینی ہے اس پر بھی غور کیا گیا ہے اور اتحادی حکومت اپنی مدد پوری کرے گی تو الیکشن میں کیسے جائے گی اور کس بیانی کے ساتھ جائے گی اس پر بھی مشابہ کی جا رہی ہے دوسرے جانب جو پی ٹی اے نے جو فیصلے لیا اور تداویل بھی وہ وفاقی حکومت کے سپرد کی گئے جس پر وفاقی کابینہ نے جو فیصلے لیا ہے اس پر اب غور کیا جائے گا جبکہ پی ٹی اے کے جو فیصلے ہیں انہیں جو ہے وہ نواز شیف کے ہدایات کی روشنی میں امن جامعہ پہنانے پر اتفاق کیا گیا ہے اسی طرح سے لندن میں جو مشاہدت ہو رہی ہے اس میں صدر ڈاکٹر آریف علی کے خلاف بھی کاروائی کرنے پر غور کیا جا رہا ہے اور اس حوالے سے جو لیگی رانوہ ہیں انہوں نے کہا ہے کہ الیکشن کمیشن کے فیصلے میں ڈاکٹر آریف علی پر جو ہے وہ الزام ثابت ہو گیا ہے اس حلثے میں انہوں نے یہ مطالبہ رکھا ہے کہ ڈاکٹر آریف علی صدیفہ بھی دیں اور بی فیصلے بھی اس حوالے سے لے تو اس حوالے سے مشاہدت جاری ہیں اور ذرائعی کلیم کر رہے ہیں کہ کچھ ہی دنوں میں چند جو مرکزی رانوہ ہیں پاکستر مسلمی حمول کے وہ بھی لندن وانہ ہو رہے ہیں جس میں مرین نواز کو آئندہ انتخابات سے کارب میں جو ہے وہ اور دوسری جانب نواز شیف کی آمد کے حوالے سے رانوہوں نے فوری طور پر ان کو باپس آنے سے روکا ہے جبکہ الیکشن سے دو تین ماہ قبل آنے کی تجویز دی ہے اور یہ امکان ہے کہ اب الیکشن کب کروانے ہے اس کا فیصلہ بھی نواز شیف کریں گے اور ان کی آمد کا جو فیصلہ ہے وہ الیکشن سے قبل اس کی تاریخ کا تائم بھی وہی کریں گے سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے